اسلام علیکم یوٹو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں میسیس زیدی اندہ کی چکر کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج بھی آپ کے لیے بہت زبردست ریسی پہ لے کر آئی ہوں چکان سٹریم روزٹ کی لیکن یہ ہم بنا رہے ہیں بلکل میرے انداز میں یقیناً آپ نے چکان روزٹ کھایا ہوگا کیونکہ اکثر شادیوں کے اندر یہ میانیوں کے اندر کمپلسری ہوتا ہے یہ اندر سے جوسی اور ذائق دا کیسے بنے گا یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں چلیں جلدی سے ویڈیو پر سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سا چکن سٹریم روزٹ بنانے کے لیے جو ازہ درکار ہیں وہ بس یہی ہیں جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم بارہ مسالے ڈالیں تو وہ مزیدار بنے گا آج میں آپ کو بہت ہی کم انگریڈن کے ساتھ مزیدار سا چکن مرانا بتا رہے ہیں اس کو ایک بار ضرور ڈرائی کیجئے گا ہنڈر پرسن گیارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا چکن سٹریم روزٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کب دہی بہت گاڑا دہی آپ کو لینا ہے پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں زیادہ اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون لسہ ندرک کا پیس اسی ہوئی کالی میں شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون نمک شامل کریں گے اپنے زیکے کے مطابق یہاں میں 1 ٹی اسپون ڈال رہی ہوں لیمن جوز شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لار میچے شامل کریں گے بھر کے 2 ٹیبل اسپون چارٹ مسالہ شامل کریں گے 1 ٹیبل اسپون آپ کے پاس کسی بھی برینڈ کا چارٹ مسالہ ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہومیٹ چارٹ مسالہ ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے یہ سب کو بہت ہی پسند آتا ہے اس کا فیڈبیک مجھے بہت ہی اچھا آیا ہے جس نے بھی اس کو بنایا ہے تو ایک بار اس کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم ساتھ ہی شامل کر دیں گے سر کا تقریباً 2 ٹیبل سپون اس کے اندر ہم گرم مسالہ ہری مرچیں یا زردے کا رنگ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ڈالیں گے صرف سمپل سے ہی مسالہ ڈالیں گے لیکن اس کا جو ریزلٹ آئے گا نا اس کے لیے تو آپ کو یہ بنانا پڑے گا اب اس کے اندر لاسٹ میں میں شامل کروں گی ہاف کپ آئل تمام ازہ کو دہی میں شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو وزک کے مدد سے پھیٹ لیں گے آپ گانٹے کی مدد سے جس طرح آپ کو آسانی ہو اس کو پھیٹ لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے چکن کے پیسیس یہاں میں نے پانچ عدد چکن کے لیگ پیس لیا ہے اگر اس کو میجر کیا جائے تو یہ تقریباً سوہ کلو کے قریب ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم کٹ لگا لیں گے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ کٹ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کسائی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر آپ کٹ لگا دیں تو وہ بہ آسانی آپ کو لگا کے دے دیں گے اچھی طرح سے کٹ لگانے کے بعد اب مسالہ ہاتھوں کی مدد سے اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح اندر مسالہ پہنچیں شکلن کو اچھی طرح سے مسالہ لگانے کے بعد اس کو میرنیٹ کر کے ہمیں رکھنا ہے جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا ہی جوسی اور ذاکے دار بنے گا یہاں میں نے تقریباً تین گھنٹے کے لئے اس کو میرنیٹ کر کے رکھا تھا آپ آور نائٹ کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اگر ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم تیس منٹ تو ضرور ہی رکھیں اب تین گھنٹے کے بعد اس کو میں نے ڈائریک ہی پوٹ کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو میں تقریباً تین منٹ ہائی فلیم کے اوپر اس کو پکاؤں گی تاکہ اس کے جو پانی ہے ایکسٹرا وہ جلدی سے خوشک ہونے لگے اور پھر سلو فلیم کے اوپر بیس منٹ تک پکائیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے زیادہ میرنیٹ ہوئی ہوگی تو چکن جو ہے بہت ہی جلدی کوک ہو جائے گی اب اس کا جو ایکسٹرا پانی تھا وہ میں خوشک کرلوں گی ہائی فلیم پر جب پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا تو اس موکی سے اچھا سا ٹیس دینے کے لیے اس کو ہم کوئلے کا دھوان لگائیں گے میں نے ایلمونیوم فائل لے لی تھی اور اس کے ایک کٹوری سی بنا لی ہے اب اس کے اندر میں کوئلہ ڈالوں گی جس کو میں نے بہت ہی دیر سے دہکانے کے لیے رکھا ہوا تھا کوئلہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک چمچ گھی شامل کریں گے آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو فولن سے ڈھک دیں گے تاکہ اس کا جو دھوان ہے وہ اندر ہی چکن کے اندر رچ بس جائے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے دم دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مدیدار سا چکن سٹیم روست ریڈی ہو چکا ہے جو کہ بنا ہے بہت ہی کم ازہ کے ساتھ اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹائے کیجئے گا اگر آپ کو چلکا چاومین کی ریسیپی چاہیے تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں چلکا چاومین میسیز زیڈی بہت ہی آمیزنگ ریسیپی ہے بہت ہی زبادس کمبینیشن اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتن نہ ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اور بہت ہی طرح سے یہ گل چکا ہے بہت ہی جوسی ہے اندر سے اور بہت ہی زیادہ زاقیدار اچھی طرح یہ گل چکا ہے یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا چینل پہنے ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا کیونکہ میرے چینل پر اور بھی بہت ہی زبادس ریسیپیز آنے والی ہیں جو آپ لوگوں نے مجھ سے کمنٹ میں کہیں تھی انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں اسی پلیر فارم پر اسی چینل پر لیکن ایک آسان اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ